بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں بڑی اہم ڈیولیمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے ساتھ وزیعظم شباز شریف نے رابطہ کیا ہے اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں میں اس کی اوفیشلی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رابطہ اٹرنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان صاحب کے ذریعے ہوا ہے منصور عثمان صاحب نے آج سپریم کورٹ گئے وہاں پر کچھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد پھر وہ وزیعظم صاحب سے ملے پھر اس کے بعد واپس آئے سپریم کورٹ اور پھر کچھ ملاقاتیں آج جو شٹل ڈیپلومیسی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور وزیعظم کے درمیان ہوئی ہے کیونکہ اس وقت سیچویشن بہت ہی گھمبیر ہے بڑی سنگین ہے میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے اور بڑے اہم ذرائع ہیں انہوں نے جو مجھے بتایا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ دو تین معاملات ہیں جن پر حکومت چیف جسٹس آف پاکستان سے رابطہ کر کے ان سے یہ استعداء کر رہی ہے کہ جو پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جو فنڈز کی عدم دستیابی کا معاملہ ہے اس پر توہین عدالت کی کاروائی نہ کی جائے اور اس کا ان فنڈز کو روکنے کا مقصد عدالت کے فیصلے کو رد کرنا نہیں ہے بلکہ بیہائنڈ سین بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کے لیے وہ ٹائم مانگنا چاہتے ہیں اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن کا پروسس جاری رہے گا تو جو ان کے پسے پردہ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں جو بھی گفتگو ہو رہی ہیں اس میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی اس لیے وہ یہ استعداء کر رہے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے نہ لیا جائے کہ جیسے توہین عدالت ہے یا آرٹیکل سکس اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ سپریم کورٹ نہ کرے اور دوسری مطلب جو کچھ ذرائع سے جو ہماری بات سے چل رہی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بیہائنڈ دس سین کیا ہو رہا ہے بیہائنڈ دس سین یہ ہو رہا ہے کہ کل جو آصف علی زرداری صاحب نے دستور کرونشن میں کہا شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کو مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے اور مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے اور اس میں لیکن انہوں نے کہا طریقے انصاف سے کہ ان کو وزیراعظم کی طرف آنا پڑے گا تو یہ جو مذاکرات کی بات ہے چیف جسے صاحب اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں تو جس وقت یہ تین میمبر بینچ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے معاملات کو یہ کہا تھا کہ اگر سیاستدان آپس میں خود تیہ کر لیں تو ہم ریسیس پہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کو چند دن دے دیتے ہیں آپ مذاکرات کر لیں اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ اس کو انڈورس کر سکتی ہے کہ اگر کنسنسز ڈیویلپ ہو جائے الیکشنز کے حوالے سے اور الیکشن اس طرح سے ہو کہ اس کے نتائج پوری قوم کو قابل قبول ہو کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس میں اتراز نہ کرے تو وہ میننگفل ہوں گے اور اس کا جو مقصد ہوگا اور اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے نکلے گا کیونکہ ایسے انتخابات جس کو کوئی ایک فریق نہ مانے اس کے نتائج کو اور پھر دوبارہ اس کی بنیاد پر پاکستان میں دھرنے شروع ہو جائیں پاکستان میں اتجاز شروع ہو جائیں تو جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی پھر نہیں آئے گی اور وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے تاکہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال ٹھیک ہو فورن انویسٹر آ سکے پاکستان میں اور بزنسز شروع ہو تاکہ لوگوں کو روزگار ملے حکومت کو بھی ٹیکس کلیکشن ہو اور اس کے اخراجات پورے ہو تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو ایک گوڈ فیتھ میں سپریم کورٹ نے یہ بات کہی تھی اب کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ بتا دیا ہے کہ فنڈز ہمارے پاس نہیں ہیں حکومت نے ہمیں فنڈز نہیں دیے تو یہ ایک کلیر اس کی ایک وائلیشن ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے دوسرا جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف سپریم کورٹ کہ بینچ کی کمپوزیشن سو اموٹو کے اختیارات اس طرح کی بہت ساری چیزیں پھر اس میں نواز شریف صاحب سو اموٹو کیسز میں اپیل کا حق تو اس میں بہت سارے بینیفیشری ہیں نواز شریف ہو سکتے ہیں جانگیر ترین ہو سکتے ہیں اور بہت سارے معاملات جو سپریم کورٹ نے سو اموٹو نوٹس کے ذریعے جن کو نبٹایا جن میں خاص طور پر تجاوزات کا ایک بڑا مسئلہ ہے کراچی کا نسلہ ٹاور بڑا نزدیک ہے پیپوس پارٹی کے لوگوں کے تو اس کے لیے بار بار وہ بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس ایکٹ سے حکومت ان کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے بظاہر یہ چیف جسٹس کے اختیارات پر حملہ ہے سپریم کورٹ کے اندر معاملات کی مداخلت ہے بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جن کو تبدیل ہونے کی ضرورت پی تھی لیکن جس انداز میں حکومت کر رہی ہے جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ برکل واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ چیز جسٹس عمر اطاب بندیال کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو کمپرومائز حکومت کرنا چاہتی ہے اور یہ جو وقت ہے یہ بلکل اس کام کے لیے نامناسب ہے اور دوسرا یہ پروسیجر جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس کی تبدیلی کے لیے بھی آپ کو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وان ایٹی فور تھری کو ڈیل کرتی ہے تو اب اس وقت حکومت کے پاس ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے تو وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ تبدیلیاں لانا چاہ رہے تھے اور اسی لیے جوائنٹ سیشن کے ذریعے اس کو کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ صدر مملکت نے اس ایکٹ پر سائن کرنے سے انکار کر دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے اور بادیوں نظر میں یہ ناکافی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو تبدیل کرنا تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج چیلنج ہو گیا ہے تو اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ چیف جرسل صاحب اس معاملے پر حکومت کو آن بورڈ لیں اب اس وقت تک جو چیف جرسل صاحب کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ آئین اور قانون کے تحت کروں گا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے اور سپریم کورٹ کے تین میمبر بنچ کا جو فیصلہ ہے اس کو حکومت نے اس پر بڑی تنقید کی ہے اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کیا ہے ججز کے اختلافی نوٹ سے یہ پہلے نو میمبر بنچ تھا نو میمبر نے چیف جرسل صاحب کو لکھ کے بھیجا کہ آپ ریکنسٹیوٹ کریں اس کے بعد فائیو میمبر بنچ بن گیا تو فائیو میمبر بنچ کا فیصلہ جو ہے وہ دو تین سے تین دو سے وہ الیکشن کے حق میں آیا حکومت نے اس چیز کو روکنے کے لیے اس میں چار تین کی گفتگوئی شروع کی اور ایک ججز پر حرزہ سرائی ہوئی الزام لگے چیف جسس آف پاکستان اور ججز کی اکثریت جو ہے وہ اس معاملے کو رد کرتی ہے وقلا کی اکثریت بھی اس معاملے کو رد کرتی ہے تمام بارز اسوسیشن اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے تو یہ جو معاملات ہیں اس پہ حکومت نے اب رابطہ کیا ہے اور اس کو کنفرم کوئی نہیں کر رہا لیکن کوشش حکومت کی یہ ہے کہ وہ جو یہ معاملہ ہے اس کو گفتگو کے ذریعے حل کرے اور ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے کہ شاید کہیں پر کوئی یہ تیہ ہوا ہے کہ جولائی میں انتخابات کرا دیے جائیں پنجاب کے بھی کیپی کی بھی سندھ بھی بلوچستان بھی اور قومی اسمبلی بھی اور اس کے لیے کوشش کی جاری ہے گفتگو کے لیے ٹائم مل جائے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے یہ ٹائم اس لیے نہیں لینا چاہ رہے ہیں کہ ایک دن الیکشن کروائیں گے یہ ٹائم صرف اس لیے لینا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو دھوکہ دے سکیں چکمہ دے سکیں بارال جیسے جیسے چیزیں انپولڈ ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نگے بعد